اسلام علیکم فرنڈز سٹیڈی این ایبلرز کی طرف سے میں ہوں رہا ہے مانوہ چودری تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ دیکھی چکے ہوں گے جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں اسین کانٹریز کے جتنے بھی کیپیٹلز ہیں ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے ان فیکٹ اس ویڈیو میں یہ پارٹ ورڈ آہ ون ہے اس ویڈیو سیریز کا تو اس میں ہم کیا کریں گے اسین کانٹریز جو ہیں جو کہ فورٹی نائن کے قریب ہیں آہ تو ان کے ہم ہاف جو کانٹریز ہیں ان کے کی کیپیٹلز کو اس ویڈیو میں ٹریکس کی مدد سے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اب دیکھیں دنیا کے اندر تقریباً دو سو چھے کے قریب جو ہوں کانٹریز موجود ہیں اور تمام کے کیپیٹلز یاد رکھنا یار یہ بہت زیادہ مشکل جام ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کو یاد بھی رکھنے کیونکہ یہ جو کیپیٹلز ہیں یہ ہمارے لیے لازمی حصہ ہیں جیتنے بھی کمپیٹیٹیو اگزام میں چاہے وہ آپ اینٹی ایس کی بات کریں پی پی ایسی آہ کی بات کریں یا ا جو ہمارے پاس اگزامز ہوتے رہتے ہیں کمپیٹیٹیو اگزامز ہوتے ہیں تو ان میں یہ کانٹریز کے کیپیٹلز جو آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے ہیں تو اس ان کو یاد رکھنے کے لیے مختلف لوگ چاہوں مختلف طرح کے کام کرتے ہیں کچھ لوگ جو تمام کانٹریز کو ان لسٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہمیشہ یاد رکھنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ بار بار لکھ کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تمام طریقے ٹھیک ہیں اگر آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہیں لیکن اگر آپ کوئی میرے طرح کے انسان ہے جو کہ کسی ایک چیز کو بار بار اس پر محنت نہیں کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے تو تب یہ ویڈیو جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضبط ہونے والی ہیں کیونکہ اس میں ہم ٹرکس کی مدد سے جو ہے وہ تمام کانٹریز کے جو کپیٹلز ہیں ان کو یاد رکھیں گے تو اگر آپ نے اس سے پہلے میری انگلیش کی ویڈیو سیریز دیکھ رکھیے تو تب آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو چیزیں ہم ٹرکس کی مدد سے یاد رکھتے ہیں تو وہ کبھی آپ کو بھولتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کانٹری کا کیپٹل جو ہے وہ آپ بتائیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کانٹری کا کیپٹل جو ہے وہ آپ بتا سکیں گے ٹھیک ہے تو آگے بانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس پارٹ فرسٹ ہے ٹھیک ہے ایشن کانٹریز کے کیپٹل کے اگر ہم بات کریں تو پارٹ سیکنڈ جو ہے فرینڈ وہ تب ہی آپ کے ساتھ رلیز کیا جائے گا جب اس ویڈیو کو فیفٹی لائکس مل جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا ٹارگٹ ہے فیفٹی لائکس کا تو جیسے ہی یہ فیفٹی لائکس مکمل ہو جاتے ہیں چاہے وہ آج ہو جائے تو کالی انشاءاللہ پارٹ سیکنڈ جو ہے اس کا رلیز ہو جائے گا یا جدنا بھی آپ ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آتی ہے تو اس کو لازمی جو ہے وہ آپ نے لائک دینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو فل بات کرنا ہے اور ویڈیو کے آخر پہ ہم انشاءاللہ ٹریکٹس بھی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ویڈیو سنتے سنتے ہی وہ تمام آہ جو ہم کیپٹیلز کو کور کریں گے اس ویڈیو کے اندر وہ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے بہت ہو گئی ہیں باتیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی فرنڈز تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے پاس پارٹ فرسٹ ہے ایشیا کنٹری کیپٹلز کا تو چلتے ہیں ہم پہلے ہماری جو سلائیڈ ہے اس کی طرف تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ کنٹری نظر آئے گی ٹھیک ہے ہے تو یہ ہمارے پاس کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کا یہاں پہ آپ کو تو کنٹری ڈھیک ہے تو یہ جو trick ہے یہ کسی relate کرے گا یہ ہمارے پاس它لیٹ کرے گا country کے لیے اور یہ پھر ہمارے پاس ہے تی ٹی سی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس trick to capital ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ والا trick جو ہے وہ country کے ساتھ relate کرے گا اور یہ ہمارے trick جو ہے وہ relate کرے گا capital کے ساتھ اور پھر ہم ان کو ملا کے آپس میں یاد رکھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیںougou شروع کرتے ہیں تو فرنٹس سب سے پہلی جو ہمارے پاس country ہے وہ ہے ہمارے پاس افغانستان اور افغانستان کا جو فرنڈز ہمارے پاس کیپٹل ہے وہ ہے ہمارے پاس کابل ویسے تو یہ ہمارے پاس ہماری نیبرنگ کنٹری ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے تو افغانستان جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹریک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے افغان تو افغانستان سے ہمیں کیا نکال لیا ہے افغان نکال لیا ہے اب افغانستان میں کون رہتے ہیں افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ مسلمان رہتے ہیں تو مسلم جو ہے وہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ جو دلالہ اور دلالہ ہوتے ہیں وہ تین بار کیا کہتے ہیں thats قبول ہے تو اس طرح سے افغان جو ہے وہ شادی کرنے کے لئے تین بار کیا کہتے ہیں کبول ہے 이거는 اور یہ کبول جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے capital ہے ہاں جی یہ ہمارے پاس افغانستان کا جو capital ہے وہ کیا ہے قابل ہے اور قابل کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹھیک کہا ہے قبول تو ہمارے پاس کہا ہے کوئی افغان بندہ ہے اور اس کی شادی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے قبول ہے تو قبول جو وہ کس سے ریلیٹ کرے گا قابل کے ساتھ تو اس طرح سے اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ افغانستان کا جو کیپٹل ہے وہ کیا آپ کے پاس قابل ہے کوئی افغان ہے جس کی شادی ہے اور وہ تین بات کیا کہتا ہے قبول ہے اور قبول جو ریلیٹ کر رہا ہے قابل کے ساتھ تو امید ہے یہ آپ کو جو ہے وہ یاد ہو چکا ہو گا اس کا capital تو بڑا مزدار capital ہے ہاں جی تو ہمارے پاس ہے افغانستان اور اس کا capital ہے کابل اور ٹریک ہے ہمارے پاس افغاند جو تین بار کہتا ہے قبول ہے اور قبول ریلیٹ کر رہا ہے کابل کے ساتھ تو چل دیں نیکس ورڈ کی طرف تو فرنڈز ہمارے پاس جو نیکس ورڈ ہے آج کا وہ فرنڈز ہمارے پاس ہے آرمنیا آرمنیا کا جو ہمارے پاس فرنڈز capital ہے وہ ہمارے پاس یہ رہن ٹھیک ہے تو کنٹری ہمارے پاس آرمنیا جس کا ہمارے پاس capital ہے یہ رہن ٹھیک ہے اب آرمنیا جو ہے اسے ہم نے کیا لے لیا ہے ارمان لے لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہو ارمان جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے خواہش ٹھیک ہے یا کوئی ویش کرنے کو ہم مردوں میں کہہ گئتے ہیں ارمان کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے وہ سانگ تو سن رکھا ہوگا ہے ارمان تو لگ دے اس طرح سے ایک پنجابی سانگ ہے اب ہمارے پاس جو یہ رہن ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹھیک ہے یار وین ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی وین دیکھی ہے وہ بہت زبردست ہے اور آپ کہتے ہیں یار میرا ارمان ہے کہ یہ والی یار میں وین خرید لوں ٹھیک ہے تو آپ کا ارمان کیا ہے کہ یہ یار میں وین میں نے خریدنی ہے اور یہ آپ کا ارمان ہے تو کنٹری ہمارے پاس کیا ہے ارمینیا اور جس کا ہمارے پاس capital کیا ہے یہ رہن ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ہمارے پاس آپ کا ارمان ہے کہ یار یہ والی وین جو ہے وہ میں نے پرچیز کرنی ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہمارے پاس ہرمینی ہے جس کا کپیٹل ہمارے پاس یہ رہن ٹھیک ہے تو آپ کا ارمان ہے کہ یار یہ والی وین جو ہے میں نے پرچیز کرنی ہے امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف ہاں جی تو فرنٹس ہمارا آج کا نیکسٹ ورڈ ہے آزربائی جان تو ہمارا جو نیکسٹ کنٹری ہے فرنڈز وہ ہے ہمارے پاس آزربائی جان تو اور اس کا ہمارے پاس جو گیپٹل ہے وہ ہے ہمارے پاس باکو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ آزربائی جان جو ہے اس کو آپ نے ریلیٹ کر لینے آزربائی جان کے ساتھ ٹھیک ہے تو آزر محمود ہمارے بہت مشہور کریکٹر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے ماضی میں تو اب وہ آپ کے ان کے ساتھ بہت زیادہ فرنڈشیپ ہے اور آپ ان کو کیا کہتے ہیں آزر آزر محمود ہے ان کو آپ پیار سے کہتے ہیں آزربائی جان ٹھیک ہے تو آپ ان کو تانگ کر رہے ہیں آپ بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ آزربائی جان آزربائی جان اور آزربائی جان جو پھر تانگ آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ بکو ٹھیک ہے کہ بکو کچھ بولو بھی ٹھیک ہے تو یہ جو بکو ہے وہ کس کے ساتھ ریلیٹ کرے گا باکو کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارا کنٹری کیا ہے آزربائی جان اور اس کا کیپٹل کیا ہمارے پاس باکو تو آزر بھائی جان جو ہیں وہ آپ سے کیا کر رہے ہیں بکو ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ ان دو کو ان دو ٹی ٹی سیز کو آپس میں ریلیٹ کر کے یہ جو کنٹری ہے اس کا capital آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو کنٹری ہمارے پاس آذربائی جان اور اس کا جو capital ہے وہ ہمارے پاس باکو تو چلتے ہیں فرنڈز ہمارے آج کی نیکس سلائٹ کی طرف تو آج کی جو نیکس سلائٹ ہے اس میں پاس جو نیکس کنٹری ہے فرنڈز وہ ہے ہمارے پاس بہرین ٹھیک ہے اور بہرین کا capital ہے ہمارے پاس ماناما ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ آہ کنٹری جو ہے وہ ہمارے پاس بہرین اور اس کا مارے پاس ٹی ٹی سی کیا ہے باہر رین ٹھیک ہے تو باہر کیا ہو رہی ہے رین ہو رہی ہے اور آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کو کیا کر رہی ہیں منہ کر رہی ہیں باہر رین ہو رہی ہے اور آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کو کیا کر رہی ہیں منہ کر رہی ہیں کہ بھائی بھائر بچوں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے آپ گر جاؤ گے فسل جاؤ گے ٹھیک ہے تو کنٹری کے ہمارے پاس بہرین اور اس کا کیپٹل کیا ہے ہمارے پاس منامہ ٹھیک ہے تو باہر رین ہو رہی ہے اور آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کو کیا کر رہی ہے منہ کر رہی ہے منہ کر رہی ہے آپ کی ماں باہر ہو رہی ہے بارش بہت زیادہ تو کنٹری ہے فرنڈز ہمارے پاس بہرین جس کا کیپٹل ہمارے پاس کیا منامہ تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری کا کیپٹل تو جی ہاں ہمارے پاس کنٹری ہے باہرین اور کیپٹل ہے منامہ تو باہرین ہو رہی ہے اور ماں کیا کر رہی ہے منہ کر رہی ہے تو امید ہے یہ آپ کو کیپٹل یاد ہو چکا ہوگا اس کنٹری کا چلتے ہیں نیکسٹ کنٹری کے طرف تو ہمارے پاس نیکسٹ کنٹری ہے بنگلہ دیش ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے ڈھاکا ویسا لگی آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے آخر کبھی نہ کبھی یہ ہمارا پارٹ رہ چکے ہے بنگلہ دیش تو پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش ٹھیک ہے آپ کے پاس کو بنگلہ ہے اور اس کا complex کتنا ہے ایک دیش جتنا بڑا ہے ٹھیک ہے بہت آپ نے کو بنگلہ بنائے جس کا saves ج جو ایک دیش جتنا ہے ایک دیش جتنا ہے ٹھیک ہے دیش آپ کو کہتے ہیں پت ہے کہ country کو کہتے ہیں تو آپ کا جو کنا بنگلہ ہے وہ کسی ملک جتنا ہے کسی دیش جتنا ہے دیش جتنا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو بنگلہ تھا اس کو آپ نے ڈھکا ہوا ہے کسی چیز کے تھا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کور کر دیا ہے تو آپ کا جو بنگلہ تھا وہ کسی دیش جتنا بڑا تھا اور آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے ڈھاک دیا ہے ہاں جی کنٹری آپ کے بنگلہ دیش اور اس کا capital ہے ڈھاکا اور ہمارے پاس جو ٹی ٹی سی ہے وہ کیا ہے بنگلہ آپ کا بہت بڑا دیش جیتنا جس کو آپ نے کیا کیا ہے وہ ڈھکا ہوا ہے اور ڈھکا جو ہے وہ ریٹ کرے گا ڈھاکا کے ساتھ امید ہے یہ اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا فرنس ہمارے پاس country تھی بنگلہ دیش اور اس کا capital ہے ڈھاکا ٹھیک ہے ڈھکا سے ہم نے ڈھاکا کو relate کر لیا ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف تو نیکسٹ ہمارے پاس جو country ہے ہمارے پاس بھوٹان اور اس کا ہمارے پاس جو capital ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے تم بھوٹ ٹھیک ہے اب بھوٹان جو ہے اس کو ہم نے rate کرنا ہے بھوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی رات کو بھوٹ ملا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھوٹ جو ہے بھائی وہ اتنا تھن ہے اتنا پتلا ہے کہ آپ نے اس کو پھو کیا اور وہ اڑ گیا ٹھیک ہے تو بھوٹ جو تھا وہ کیا تھا اتنا تھن تھا کہ آپ نے اس کو پھو کیا اور وہ اڑا دیا اس کو تو country کیا آپ کے پاس بھوٹان اور اس کا ٹی ٹی سی ہمارے پاس کیا ہے بھوت اور بھوت جو ہے وہ اتنا آپ کے پاس پتلا تھا کہ آپ نے پھوکیا تھن تھا وہ اتنا کہ آپ نے پھوکیا اور وہ اٹھ گیا ہاں جی کنٹری ہمارے پاس بھٹان اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل کیا ہے تھن پھوٹ ٹھیک ہے بھوت اتنا تھا پتلا تھن تھا کہ آپ نے پھوکیا اور وہ اٹھ گیا تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہے بھٹان اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہمارے پاس تھن پھوٹ تو چلتے ہم آج کا ہمارا جو نیکسٹ کیپیٹل ہے اس کی طرف تو فرنڈز ہمارا آج کا نیکسٹ کیپیٹل ہے یہاں پہ برونی ٹھیک ہے برونائی بھی ہم اس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو ہمارے پاس ٹریک ہے فرنڈز وہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس براؤنی ٹھیک ہے یا براؤن کے ساتھ بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو کیپیٹل ہے وہ ہمارے پاس بینڈر سیری بیگوان ٹھیک ہے بندر سیری بیگوان آپ اس کو پڑھ چاہے ٹھیک ہے اور بندر سری بیگوان جو ہے وہ کافی اندرسٹنگ سا ویسے ہی آپ کو لگ رہا ہے یاد ہو جانا چاہیے ویسے ہی تو پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بندر ہے اور اس کی جو سری ہے وہ آپ کے پاس کیا براؤن کلر کی ہے تو بندر کے سری جو ہے وہ کیا آپ کے پاس براؤن کلر کی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کوئی بندر آپ نے دیکھا جس کی جو سری سری مطلب سر اس کا تو erkr Joah easiest gebru stretch have brown color کا ہے تو country کیا آپ کے پاس برونائی یا اس کو ہم انگلش میں मکر پڑیں تو یہ ہمارے پاس ہوگا برونے اور یہ ہے ہمارے پاس دل کیا بندر سیری بیک وان ٹھیک ہے تو کنٹری ہمارے پاس برونے جس کا مطلب جس کا ہمارے پاس capital ہے بندر سیری بیک وان ٹھیک ہے اور ٹریک کیا تھا ہمارے پاس براؤنی براؤنی کیا ہے بندر کی سیری ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ان کو آپ اس میں ریلیٹ کر لیں گے نیکسٹ فرنڈز ہمارے پاس word ہے کیمبورڈیا کیمبورڈیا کا ہمارے پاس جو capital ہے وہ ہے فونم فن اور اس کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے فونم فن اور اس کا ہمارے پاس کیمبورڈیا ہے جو ہے اس کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے کموڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ انگلیش آپ نے دیکھا ہوگا ٹوائلٹس میں جو ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں جنہیں ہم کموڈ کہتے ہیں اب آپ کا ہے امتحان ٹھیک ہے آپ کا اقزام ہے اور گھر میں بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ کے پاس آپ ایک ہی جگہ بچی ہے اور وہ ہے آپ کے پاس واشروم تو آپ واشروم میں چلے گئے ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ کموڈ پہ بیٹھ کے ہے اور آپ نے فین کو آن کر دیا اور پین لے کے اپنی جو ہے پڑھائی لکھائی اس کو سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کموڈ پہ بیٹھ کے آپ نے کیا کیا فین کو آن کیا اور پین کی مدد سے آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ اپنا جو بھی آپ نے کچھ لکھنا تھا وہ لکھ رہے ہیں تو کنٹری کیا ہے کمبورڈیا اور اس کو ریلیٹ کر دیا کمبورڈ کے ساتھ اور اس کا کیپٹل ہے فونم فین فین آن پین ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ یاد ہو چکا ہوگا کمبورڈیا اس کا ہمارے پاس کنٹری ہے اور فونم فین مطلب فین آن پین جو ہے وہ ہمارے پاس کیا اس کا کیپٹل ہے تو اس طرح سے آپ ان دونوں کو کیا کر لیں گے ہمارے پاس چائنہ ٹھیک ہے اور چائنہ کا ٹریک جو ہے وہ ہمارے پاس چائنہ ہی ہوگا اور اس کا کیپٹل ہے فرنس ہمارے پاس بیجنگ ٹھیک ہے تو بیجنگ جو ہے اس کو ہم نے ریلیٹ کر لیا ہے بیج کے ساتھ ٹھیک ہے تو آج کل آپ یہ دیکھی رہے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ہمارے پاس چائنہ کی آ رہی ہے چائنہ کے ہمارے پاس کھلونے آ رہے ہیں ٹھیک ہے آہ مطلب ہر چیز ہی یار چینہ کی آ رہی ہے تو بیج جو ہے وہ ہم نے ہمارے پاس چونکہ زیادہ اچھی آہ جو ہے وہ فصلے نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے کیا کیا ہے وہ بیج جو ہے وہ کہاں سے مگوالی ہے چینہ سے مگوالی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کنٹری کیا ہے چینہ اور اس کا کیپٹل کیا ہے بیجنگ اور بیجنگ کو ہم نے کس سے ریلیٹ کر لیا بیج کے ساتھ ہو میرا خیال ہے اب تو اب آپ کو کبھی نہیں بھولے گا ٹھیک ہے تو چینہ اور اس کو ہم نے ریلیٹ کر لیا بیج کے ساتھ بیج مطلب بیجنگ تو امید ہے یہ اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو چلتے ہیں فرنس نیکسٹ ورڈ کی طرف تو نیکسٹ ورڈ ہے فرنس ہمارا آج کے پاس جارچیا اور جارچیا کا ہمارے پاس جو کیپٹل ہے فرنس وہ ہمارے پاس تبلیسی ٹھیک ہے اور تلیسی بھی اسے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کنٹری ہے جارچیا اور اس کا کیپٹل ہے ہمارے پاس تلیسی ٹھیک ہے اب یہ جارچیا جو ہے اس کو آپ نے لیٹ کرنا ہے جارچ بوش کے ساتھ تو جارچ بوش جو ہے وہ ہمارے پاس آہ اندھا پاسٹ امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں جارچ بوش ٹھیک ہے یہ وہی جارچ بوش ہیں جنہوں نے آہ پھر افغانستان پہ چڑھائی کی تھی ٹھیک ہے حملہ کیا تھا تو اس طرح سے آپ ان کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جارچ بوش صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ لکھنے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں تیلی کا استعمال کرتے ہیں تو جارچ بوش وہ تیلی سے لکھتا ہے ٹھیک ہے تو جارچ بوش صاحب جو ہیں وہ کسے لکھتے ہیں ہمیشہ تیلی سے ٹھیک ہے تو کنٹری کے آپ کے پاس جارچیا جس کا کیپٹل آپ کے پاس کیا ہے تلیسی تو امید ہے یہ اب آپ کو آہ ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے آپ جارچ بوش اور آہ وہ کسے لکھتے ہیں تیلی سے تو ہمارا کنٹری کیا ہے جارچیا اور کیپٹل کیا ہے تلیسی تو اس طرح سے آپ ان کو ریلیٹ کر لیں گے تو اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا یہ ہمارے پاس جورجیا کیپٹل ہمارے پاس تلی سیٹھیک ہے تو فرنس نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس ہانگ کانگ ہانگ کانگ جو ہے اس کا کیپٹل ہے ہانگ کانگ تو اس طرح سے ہمیں یاد رکھنے میں مشکل نہیں ہوگی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہانگ کانگ جو ہے ہمارے پاس کنٹری اس کا کیپٹل جو ہے ہانگ کانگ سیٹی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ان کو یاد رکھیں گے آپ اس میں تو نیکس ویڈ ہے ہمارا most favorite country انڈیا ٹھیک ہے اور انڈیا کا capital ہے آپ کے پاس نیو دیلی ٹھیک ہے تو آہ ویسے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ ہمارا یہ most favorite nation ہے اور پھر ہے بھی neighboring country تو اس کا trick پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا trick ہے ہمارے پاس انڈیا اور جو ہمارے پاس نیو دیلی جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس trick ہے نیو پلس ڈیلی ٹھیک ہے تو انڈیا جو ہے وہ ہمارے پاس ساتھ جو ہے آہ روزانہ نیو آہ جو ہے وہ ڈیلی کا ڈیلی نیو جو ہے ہمارے پاس ساتھ کوئی نہ کوئی پنگا ڈالے ہی رکھتا ہے ٹھیک ہے تو انڈیا جو ہے وہ ڈیلی نیو پنگا جو ہے ہمارے پاس ڈالے رکھتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ٹریک ہے انڈیا کا وہ ہمارے پاس کے نیو ڈیلی ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ہمارے پاس capital ہے انڈیا اور اس کا country ہمارے پاس انڈیا اور اس کا capital ہے نیو ڈیلی تو امید ہے یہ آپ کو یہاں تک جو ہے countries یاد ہو چکے ہوں گے ہم جلدی سے ان کو ایک بار کرتے ہیں revise تو فرنڈز ہمارے پاس سب سے پہلے افغانستان افغانستان کا جو capital ہے وہ ہمارے پاس قبول ٹھیک ہے اور یہ کوئی افغان تھا جو کہ تین بار کیا کہہ رہا ہے قبول 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 بار بار کیا ہے اور نیکسٹ امار پاس ارمینیا جس کا امارے پاس capital تھا ڈیر اون اور ہمارا ارمان کیا ہے کہ یار یہ والی وین جو ہے وہ میں نے لازمی purchase کرنی ہے نیکسٹ ہے ازربائی جان اور اس کا capital ہے باکو اور آپ اپنے ازربائی جان سے بار بار ان کو تنگ کر رہے ہیں کہ ازربائی جان ازربائی جان اور وہ پھر تنگ آ کے کہتے ہیں بھائی بکو بھی کیا بات کرنی ہے آپ نے اور نیکسٹ کی اگر ہم بات کریں باہرین تو باہرین کا ہمارے پاس جو کیپٹل ہے فرنٹس ہویا ہے منامہ اور باہر ہو رہی ہے رین بہت زیادہ اور منا کر رہی ہے آپ کی ماں تھکا ہےciesی ہمارے پاس بنگلہ دیش تو اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے دھاکا تو آپ نے کوئی بنگلہ بنایا ہے جو کہ دیش جتنا بڑی ہے اور پھر آپ نے اس کو ڈھاک دیا ہے ٹھیک ہے نیچ ہمارے پاس بھٹان اور اس کا ہمارے پاس capital ہے تھمپو اور بھوت ہے بہت تھین سا اور آپ نے پھوک کیا اور وہ اڑ گیا ٹھیک ہے اور نیکس ہمارے پاس برو نے اور اس کا ہمارے پاس capital ہے فرنڈز بندر سری بیگوان اور بندر کی جو سری ہے وہ کیا ہے براؤن کلر کی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیمبوڈیا اور اس کا capital ہے ہمارے پاس فانوم فین اور آپ کموڈ پہ بیٹھ کر فین آن کر کے پن کی مدد سے اپنی پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں نیکسٹ ریفرینڈز ہمارے پاس چائنہ اور اس کا کیپٹل ہے ہمارے پاس بیجنگ تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس چائنہ جو ہے اسے ہم نے کہا کی ہیں اپنے بیج مگوالی ہیں تاکہ ہماری فصلیں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکیں تو نیکسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس جارجیا تو جارجیا کا ہمارے پاس کیپٹل ہے تلیسی تو جارج جو ہے وہ کسے لکھتے ہیں تلی سمیشہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہنگ کانگ تو ہنگ کانگ کا کیپٹل ہنگ کانگ ہی ہے اور پھر ہمارے پاس انڈیا جن کا کیپٹل ہے نیو دیلی تو انڈیا جو ہے وہ ڈیلی نیو پنگا جو ہے ہمارے ساتھ ڈالی ہی رکھتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارے یہاں تک تو اب آپ کو لازمی لازمی یاد ہوئی چکے ہوں گے تو چلتے ہیں فرنڈز ہم آہ نیکس جو سلائیڈ ہے اس کی طرف تو نیکس ہمارے پاس فرنس کنٹری ہے انڈونیشیا ٹھیک ہے تو انڈونیشیا جو ہے آہ یہ ہمارے پاس اس کا کیپٹل ہے جکارتا ٹھیک ہے اور اس کا یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ انڈونیشیا جو ہے انڈور ایشیا اور ہم نے کیا کیا ہے ایشیا کو انڈور کر دیا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ پورے کا پورا ایشیا جو ہے وہ ہم نے کیا کر دیا اس کو انڈور کر دیا جیسے انڈور گیمز ہوتی ہیں جو کے اندر ہی اندر ہوتی ہیں ایسی ہم نے ایشیا کے ساتھ بھی کر دیا جتنے بھی ایشیا میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کر دیا ایشیا کو کسی طرح سے انڈور کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ ساری دنیا جو ہے وہ کیا کرتی ہے جے کرتی ہے ان کی ٹھیک ہے تو جے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم ہندی میں بات کریں تو زندہ بات کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ساری دنیا جو ایشیا والوں کے نعرے لگا رہی ہیں ان کی جے جے کر رہی ہے ٹھیک ہے تو انڈور ایشیا ہم نے ایشیا کو انڈور کر دیا ہے کسی طریقے سے اور پوری دنیا جو ہے اب جے جے کر رہی ہے تو کنٹری کیا ہے ہمارے پاس انڈونیشیا اور اس کا ہمارے پاس جو کیپٹل ہے وہ کیا ہے جکارتہ ٹھیک ہے تو امید ہے یہ یاد ہو چکا ہوگا آپ کو تو انڈور ایشیا اور جے کرتا مطلب کہ انڈونیشیا اور جکارتا تو نیکسٹ ایف فرنڈز ہمارے پاس ایران اور ایران کا ہمارے پاس capital ہے تہران ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایران کو آپ نے کیا کر دینا آئی رین ٹھیک ہے میں بھاگا ٹھیک ہے اور تہران کو کیا کر دینا تہرہ ٹھیک ہے پہلے میں بھاگا اور پھر میں تہرہ تو ایران آئی رین اور تہرہ مطلب تہران ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ یاد ہو چکا ہوگا ایران کا کیا ہے تہران پہلے آئرین میں بھاگا پھر میں تہرہ ٹھیک ہے تو امید ہے یہ یاد ہو چکا ہوگا آپ کو تو چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس عراق ٹھیک ہے عراق کا ہمارے پاس کیپٹل ہے فرنڈز بغداد ٹھیک ہے اب عراق جو ہے اس کو پھر میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں آئی مطلب میں راک مطلب راک ٹھیک ہے راک ہوتی ہے ہمارے پاس لکڑیوں کی جیسے راک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب میں جو تھا وہ راک جو ہے میرے اوپر پڑ چکی ہے بہت زیادہ اور جب میں ڈیڑ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کیا کہا چل بھاگ ٹھیک ہے تو میرے اوپر بہت زیادہ راک پڑ چکی ہے اور جب میں ڈیڑی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کیا کہا چل بھاگ جا ٹھیک ہے تو کنٹری کیا آپ کے پاس عراق اور اس کا capital کیا ہے آپ کے پاس بغداد مطلب آئیراک ڈیڈ نے کہا چل بھاگ جا تو امید ہے یہ یاد ہو چکا ہوگا عراق اور اس کا capital ہمارے پاس بغداد آئیراک بھاگ ڈیڈ تو چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف تو فرنڈز ہمارے پاس نیکسٹ ہے کنٹری آج کی اسرائیل ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس capital ہے جیروشنم اور ہمارے پاس اسرائیل جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے اس ریل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ریل آپ کے پاس آپ کو پتا ہے ریل گاڑی کو کہتے ہیں اور جیروشنم آپ نے اس کو ہم نے کر دیا ہے ذرا سلام ٹھیک ہے تو جیروشنم جو ہے یہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایک سیکریٹ کنٹری آہ capital ہے بہت مقدس شہر ہے یہودیوں کے لیے بھی اس کرسچن کے لیے بھی اور مسلم کے لیے بھی تو یہ تینوں جو ہمارے پاس religions ہیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ آہ آہ یہ والا مقدس شہر ہے تو تمام لوگ جو ہیں اس کو سلام کرتے ہیں تو جو بھی ریل جو ہے وہ جاتی ہے جیروشنم کی طرف تو تمام لوگ اس کو کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کنٹری کیا آپ کے پاس اسرائیل جس کا ہمارے پاس capital کیا ہے جیروشنم ٹھیک ہے تو اس ریل ذرا سلام بھئی یہ والی ریل جو ہے وہ جیروشنم کی طرف جا رہی ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سلام کرنا ہے ٹھیک ہے عقیدت کے ساتھ ہم اس کو سلام کریں گے تو نیکسٹ کنٹری ہے فرینڈز ہمارے پاس جپین جپین کا ہمارے پاس کیپٹل ہے ٹوکیو ٹھیک ہے تو اب اس کا ہمارے پاس جپان کو ہم نے جپان ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تو جب سے یار یہ والی جنگ ہمارے پاس جنگ عظیم ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے ورل وار جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہوئی ہے تب سے جو ہے وہ جپان بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے یار کوئی تو اس کو ٹوکو ٹھیک ہے تو اتنی زیادہ ترقی کری جا رہا ہے کوئی تو بھئی اس کو ٹوکو تو کنٹری کے آپ کے پاس جپان اور اس کا کیپٹل کیا ہمارے پاس ٹوکیو تو جپان کو کوئی تو ٹوکو ٹوکو کیا بن جائے گا ٹوکیو بن جائے گا تو مید ہے یہ یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہمارے پاس کنٹری کنٹری ہے جپان اور اس کا کیپٹل کیا ہے ٹوکیو تو چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف تو نیکسٹ ہمارے پاس جارڈن اور جارڈن کا ہمارے پاس جو کیپٹل ہے وہ ہمارے پاس امان ٹھیک ہے تو اب یہ جارڈن جو ہے وہاں پاس ایک بھائی صاحب ہیں جو کہ باسکٹ بال کھیلتے ہیں بہت لمبے طرن کے قدقے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جارڈن جو تھا اس نے باسکٹ بال کھیلنگ آن سے سکھی ذاری بات ہے یار اس کی امی جو ہے وہ بہت اچھی پلئیر تھی جارڈن کی اور اپنی جو امہ تھی اس سے ہی اس نے کہا کیا ہے وہ جو جارڈن صاحب ہیں انہوں نے باسکٹ بال کھیلنا سکھا ہے تو کنٹری کے اب کا بات جارڈن اور اس کا کیپٹل کیا ہاں پاس امان آہ سیکھا ہے کہ کیسے باسکر بال کو کھیلا جائے تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہے جارڈن اور اس کا ہمارے پاس capital ہے اور آہ امان ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف تو نیکسٹ ہے فرنس ہمارے پاس کاغذستان اور اس کا ہمارے پاس capital ہے استانہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اس ٹی اے این مطلب جن کے آخر میں استان آئے گا استان ہمارے پاس کہتے ہیں ستان کو ٹھیک ہے ستان کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے رہنے کی جگہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے جہاں پہ بھی ستان جس کنٹری کے آخر میں ہے اس کو ہم نے ستان کر دینا ہے ٹھیک ہے رہنے کی جگہ کو اب کاغذستان ہے اس کا capital کے ہمارے پاس استانہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کوئی کاغذ کا ستان ہے مطلب کوئی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ نرے کاغذ ہی کاغذ ہیں ہر جگہ پر ٹھیک ہے اور وہ کاغذ چھو ہیں وہ اتنے زیادہ نرم و نازک ہے کہ ان کو اٹھانے کے لیے آپ نے کیا پہننا ہے دستانہ پہننا ہے تو کاغذ کا استان ہے جس میں پائی جانے والی چیزوں کو اٹھانے کے لیے آپ کو دستانہ پہننے کے ضرورت ہے تو کنٹری آپ کے پاس کاغذ استان جس کا کپٹل ہے آستانہ تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کاغذ استان مطلب کا کاغذ کی کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ کو دستانہ پہننا ہے کاغذستان آستانہ ٹھیک ہے تو آپ کو یاد ہو چکا ہے کاغذستان جس کا capital ہے آستانہ کاغذستان ہے جہاں پہ آپ نے پہننا ہے دستانہ تو نیکسٹ کنٹری ہمارے پاس قویت تو قویت کا capital ہے قویت سٹی تو یہ اب آپ کو کوئی ٹریک کی یاد ضرورت نہیں ہے پہلا country تھا ہمارے پاس ہانگ کانگ آہ جس کا جو ہے وہ capital ہانگ کانگ تھا اور دوسرا ہمارے پاس آگیا ہے قویت تو قویت سٹی جو ہے اس کا capital ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کرگستان اور اس کا ہمارے پاس capital ہے بشکک ٹھیک ہے اب کرگستان جو ہے اس کو ہم نے کر دیا ہے کرکستان ٹھیک ہے تو ستان کا مطلب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رہنے کی جگہ اور کرکر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی مٹی دھول وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو ہم کرکر کہتے ہیں ٹھیک ہے کرکری مٹی جس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں اب ہم نے یہ جو بچے ہیں وہاں پہ کوئی کھیڑ رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو کرکر تھی جو مٹی تھی وہاں پہ اسے بیس کیک بنائے ہیں ٹھیک ہے تو بچے کھیڑ رہے ہیں تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا کرکر کی مدد سے بیس کیک بنا لی ہیں تو کنٹری کیا پ کے پاس کرگستان اور اس کا ہمارے پاس capital کیا ہے بشکک ٹھیک ہے تو اور اس کا ہمارے پاس کرکر کی والی جگہ پہ بچے کھیڑ رہے تھے جنہوں نے بیس کیک بنا دی ہی امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا آہ capital ہمارے پاس ہے بشکک اور اس کا country ہمارے پاس کرگستان تو چلتے ہیں next کی طرف تو next ہے ہمارے پاس لاوس لاوس کا ہمارے پاس جو آہ ہمارے پاس capital ہے وہ ہے ہمارے پاس ونٹین اور ونٹینیں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو آہ جیسے یاد رہے وہ آپ نے اس کو یاد رکھ لینا ہے لاوس بھائی لاو کیا لاو بینٹین تو بینٹین کیا ہے ہمارے پاس بینٹین ہمارے پاس بچوں کا ایک بہت مشہور کارٹون ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے دیکھ رکھا ہو تو اب وہ جو بینٹین ہے اس کے پاس ایک گھڑی ہے بہت زبردست جسے وہ مختلف ٹریک کرتا رہتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو بینٹین ہے جو کارٹون بینٹین ہے اس کی مجھے گھڑی لاؤ کے دو اس کی گھڑی مجھے لاو تاکہ میں ابھی کوئی ٹریک کر کر سکوں تو country کیا لاوس اور اس کا آپ کے پاس capital کیا ہے وینٹین تو کیا لاو بینٹین کی جو گھڑی ہے وہ لاو یا اس کے پاس اگر کوئی دوسری چیزیں ہیں وہ لے کیا ہو تو امید ہے یہ اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ہمارے پاس country ہے لاوس وینٹین ٹھیک ہے لاو بینٹین بینٹین کا کوئی کھلونا ہے وہ لے کیا ہو نیکسٹ country ہمارے پاس لیبنن لیبنن کا ہمارے پاس capital ہے بیروت ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ لیبنن کو ہم نے کر دیا لیب نن ٹھیک ہے تو لیب آپ کے پاس ہوتی ہے لیبارٹری اور نن آپ کے پاس ہوتی ہیں یہ جو ہمارے پاس جو کرسٹینز کی جو ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں تو وہاں پہ جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں نن کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں یہ لوگ sisters بھی کہتے ہیں اب لیب کے اندر کچھ ننز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ جو بیر ہوتے ہیں کھانے والے بیر ہوتے ہیں نا ان کی روٹ کے اوپر جو ہے وہ کچھ ریسرچ کر رہی ہیں لیب کے اندر جو ننز ہیں ہیں وہ بیر کی روٹ کے اوپر جڑ کے اوپر تحقیق کر رہی ہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا جو ہے وہ اتنا مزددار کیسے پھال جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو کنٹری ہے لیبنان جس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے بیروت لیب کے اندر نن جو ہیں وہ بیر کی روٹ کے اوپر کیا کر رہی ہیں کوئی ریسرچ کر رہی ہیں آج کا ہمارا آخری فرنٹس کنٹری ہے ملیشیا ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس جو ٹھیک ہے وہ ہے جو ہمارے capital ہیں ہمارے پاس کوالا لنپور ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کے ملیشیا کو ہم نے کیا کیا ہے. مالش کیا ٹھیک ہے تو کس انwhale نے انگور نے مالش کر دیا ہے ٹھیک ہے تو لنگور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. ایک بندر ہوتا ہے کردے کا بڑا سارا ٹھیک ہے. تو ملیشیا کے اندر آپ گئے اور وہاں پہ مالش کی جاتی اور وہ بہت ضبر ضربت مالش ہوتی ہے. مالش کون کرتا ہے؟ کالا لنگور کرتا ہے ٹھیک ہے اور country کے ہمارے پاس Malaysia اور اس کا ہمارے پاس capital کیا ہے Kuala Lumpur تو مالش کیا ہے کس نے مالش کیا کالے لنگور نے مالش کیا تو ملیشیا سے کیا ہوا مالش کیا اور Kuala Lumpur سے کیا ہوا کالا لنگور تو امید ہے یہ اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو فرنڈز یہی تھے ہمارے آج کی countries تو 24 countries تو اس میں ہم نے cover کر لیا باقی ہم کریں گے next ویڈیو کے اندر لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے پاس practice test تو اب ہم دیکھتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سے میں بھی آپ کو ہنٹ دوں گا آج ہماری پہلی ویڈیو تھی تو ہمارے پاس سب سے پہلا کینٹری ہے آزربائیجان ہاں جی مجھے بتائیں کہ آزربائیجان کا capital کیا ہے جلیلی بتائیں شاباز جی ہاں آزربائیجان کیا تھا ہمارے پاس آزربائیجان آزربائیجان ہم انہیں تنگ کر رہے تو پھر انہوں کیا کہا تھا میں باکو بکو ٹھیک ہے اور بکو کو ہم نے کس سے relate کہتے تھا باکو کے ساتھ نیکسٹ ہمارے پاس brunay ٹھیک ہے اور brunay جو ہے اس کو ہم نے کس سے relate کیا تھا براؤنی کے ساتھ اب براؤنی کیا تھا ہمارے پاس بندر سری کے بندر کی جو سری تھی وہ کیا تھی براؤن کلر کی تھی اس کا جو کلر تھا وہ کیا تھا براؤن تھا اس کے سر کا تو ہمارے پاس جو اس کا capital ہے وہ اب آپ مجھے جلدی سے بتائیں گے ہاں جی یہ تھا ہمارے پاس بندر سری بیگوان ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس کاغذستان ٹھیک ہے کاغذ کا ستان اس کا capital جلدی سے بتائیں گے تو جو کاغذ کا جو ستان تھا اس میں ہم نے مختلف کاغذ کاغذ اٹھانے کے لیے کیا پہنے تھے ہاں جی دستانہ اور اس کا جو capital تھا وہ ہمارے پاس کیا ہے آستانہ نیکسٹ ہمارے پاس انڈیا ہے انڈیا جو ہے وہ نیو ڈیلی جو ہے ہمارے ساتھ کوئی نا کوئی پنکٹ آجے رکھتا ہے مسئلہ کری رکھتا ہے تو اس کا capital کیا ہوا ہاں جی نیو ڈیلی نیکسٹ ہمارے پاس ملیشیا ملیشیا مطلب مالش کیا تو کس نے مالش کیا تھا کالا لنگور ہاں جی اس کا capital ہے کوالا لنپور ٹھیک ہے کالا لنگور جو ہے وہ کیا بن جائے گا کوالا لنپور نیکسٹ ہمارے پاس جیپین ٹھیک ہے تو جیپین جو ہے یار اسے کوئی ٹوکو اتنی زیادہ ترقی کری جا رہا ہے یہ آہ کنٹری آخر کہاں تک جا کے رکھے گا تو اس کا ہم نے کیا کیا نا اس کو ٹوکنا ہے اس کو ٹوکو یار تو کیا بنا اس کا capital ہاں جی اس کا capital بنا ہے ٹوکیو جی فرینڈز تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو میرا یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے capitalز آج کور کی ہیں وہ آپ کو یاد بھی ہو چکے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی انٹرسٹ لے کے یہ ویڈیو سنی ہے تو آپ کو یہ آہ جتنے بھی آج ہم نے countries کے capital جو ہے وہ cover کی ہیں ایشن countries کے وہ آپ کو اب تک یاد ہو چکے ہوں گے اور ایسے یاد ہوں گے کہ کبھی آپ کو بھولیں گے نہیں ٹھیک ہے آہ آپ کیا کریں گے کوئی کے اندر ایک دوبار جو ہے دوبارہ جس کو revise کر لیں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا جو آہ دماغ ہے اس کے اندر انشاءاللہ آپ فیٹ ہو جائیں گے چاہے پھر آپ کوئی انٹریو دے رہے ہوں یا آپ کسی ٹیسٹ میں اس وقت بیٹھے ہوں تو یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا تو میں آپ کے ساتھ آپ کا ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں کہ ایک بار میں نے کافی ٹائم ہو گئے تو سیشن کوڑ کے ایک جوب تھی کمپیوٹر آپریٹر کی تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے آہ اپلائے کرتے ہیں تو میں نے وہ ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر لیا تو اس کے بعد جو تھا وہ ہمارا ٹائپنگ کا ٹیسٹ تھا ٹائپنگ کا ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ ہمارا انٹریو سیشن تھا تو انٹریو سیشن کے اندر تقریباً کوئی چھے ججز جو تھے ان کا پینل بیٹھا ہوا تھا تو اب یقین جانی ہے کہ جب میری پرس انفرمیشن انہوں نے لے لی کیا آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا اس طرح کی انفرمیشن لینے کے بعد انہوں نے جتنے بھی کیسن کیے وہ سارے سارے جو ہے وہ کنٹریز کیپیٹل سے ریلیٹڈ تھے کہ ٹرکی کا کیپیٹل کے ہیں جو اسی طرح سے مختلف جو کنٹریز تھے ان کے وہ کیپیٹلز جو ہے وہ میرے سے پوچھ رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ اتنی اہم چیز ہے تو اس کو آپ نے لازمی جو میمورائز کرنا ہے آپ تو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی یہ تمام جو ہے وہ کیپیٹلز آپ کے مائنڈ میں آ چکے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک لازمی دینا ہے تاکہ آپ کے لئے نیکسٹ پارٹ جو اور لیس کیا جا سکے تو اپنا خیار اکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اور ہاں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ